ہاں پارا چوک میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کے قیادت میں مسلم طلبہ محاذ کا مظاہرہ امریکان امبیسی جانے کی کوشش میں پولیس اور مظاہری میں جھڑا پولیس سے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 20 لوگوں کو گرفتار کر لیا راول پنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز انگلینڈ کی برطری ختم پاکستانی ٹیم کے نائب کپتان ساؤشکیل کی شاندار سنچری ساؤشکیل نے 181 گندو پر چار چوکوں کی مدد سے سینچری مکمل کی ساؤشکیل نے ٹیسٹ کیریئر کی چوتھی سینچری سکور کی کپتان شاندار مسوط 26 رنس پر آؤٹ محمد رزوان 25 رنس پر چلتے بنے سلمان آغائے کامر جمال چودہ سامیوب انیس عبداللہ شفیق چودہ کامران غلام تین رنس بنا سکے ہم قانون اور قاگسوں پر چلتے ہیں سچ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے انصاف دینا ہمارا فرض ہے ہو سکتا ہے ہم نے بے پنہ فیصلے غلط یہ ہو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا ابتخار چودری کا شکریہ جنہوں نے مجھے چیف جسٹس بلوچستان ہائے کورٹ بنایا کبھی کاؤس لسٹ بنانے میں داخل نہیں دیا میری زندگی میں ویٹو پاور میرا اہلیا کو حاصل ہے جبکہ فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے والوں کا شکریہ میرے صاحبزاد نے خود سے لاہور میں نوکری کی پچھتر ہزار تنخواہ ملتی تھی صاحبزاد نے کہا بابا پچھتر ہزار میں گزارا نہیں ہوتا حاصل فائز عیسیٰ کا بطار چیف جسٹس آج آخری روز نامزہ چیف جسٹس یحیہ افریدی کل صبح ایوان صدر میں عہدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری میں آلہ عدلیہ کے سینئر ججز پارلیمنٹیرینز اور سرکاری حکام شرکت کریں گے ایوان صدر سیکیٹریٹ نے مہمانوں کو دعوت نامیں جاری کر دیے نامزہ چیف جسٹس یحیہ افریدی سبگدوش چیف جسٹس کے عزاز میں الویدائی شائعہ دیں گے شائعہ میں نامزہ چیف جسٹس یحیہ افریدی اور دیگر ججز شریک ہوں گے چیف جسٹس کا کردار عمام کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے چیف جسٹس نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا چیف جسٹس کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر و عزت نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے فلکورٹ ریفرنس پر شرکت نہ کرنے کی وجہات بتا دیں ریجسٹرار سپریم کورٹ کے نام خط میں لکھا کہ آئینی حدود سے تجاوز پر سابق چیف جسٹس ساکر نسا کی ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عزاز میں ریفرنس بھی شرکت نہیں کروں گا جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ میرا خط پلکورٹ ریفرنس کے ریکارڈ پر رکھا جائے چیف جسٹس نے شرم ناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درامت نہ کیا جائے خط میں مزید کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ساتھی جسٹس میں تفریق پیدا کی تفریق کے اثرات تادیر عدلیہ پر رہیں گے جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالتی رواداری اور وہاں مہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے چیف جسٹس نے عدلیہ میں مداخلت کے بجائے دروازے مزید کھول دیئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت پر شطر مرک کی طرح سرے ریت میں دبائے رکھا اپوزیشن میں ہوں حکومت میں جانے کا کوئی راتہ نہیں کوئی تجویز ہے تو اس بارے میں علم نہیں مولانا فضل جہمان کی میڈیا سے گفتگو کہا ستائیسویں ترمیم نہیں آئے گی بھرپور مضاہمت کریں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کی چھپنچ شکوں کو باعث پر لے کر آئے آئینی ترمیم میں مزید پانچ شکیں شامل کر آئیں ہمیں کیا کامیابی عملیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں اصولی طور پر انتقامی سیاست اور سیاستدار کے خلاف مقدمات کے قائل نہیں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کی رہائی کے لیے روک کار جہلم پہنچ گئی کچھ دیر بعد رہائی کا امکان پی ٹی آئی خواتین کو جیل داخل ہونے سے روک دیا گیا پی ٹی آئی کارکنان استقبال کے لیے ڈسٹرک جیل کے باہر جمع کارکنان میں جہلم اور اسلامباد کی خواتین اور مرد شامل کارکنان نے علیمہ خان اور عزمہ خان کو پہنانے کے لیے پھولوں کے ہار اٹھا رکھے ہیں بشا بی بی نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا بشا بی بی شبلی فراس اور علی امین گنڈاپور کے ہمراہ سیاسی معاملات دیکھیں گے بشا بی بی آج پشاور میں ہنگامی اجلاس کی سربراہی کریں گی پارٹی ذرائع کے مطابق عمر ایوب شبلی فراس اور علی امین گنڈاپور کو اجلاس میں طلب کر لیا گیا سینر قیادت نے اجلاس بلائے جانے کی تصدیق کر دی بشا بی بی بشا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ریالہ خیبر پختونخواہ کے معاملے خصوصی بشا لیوسف زائی کے انکشاف کہا انفیکشن کے باعث بشا بی بی کے کان سے بھی خون آ رہا ہے بشا بی بی کے مزید ٹیسٹ ہوں گے انفیکشن کا علاج جاری ہے علاج کے لیے ماہی ڈاکٹرس پر مشتمل ٹیم تشکیل دینے کا امکان مسلمی قدون کے صدر نواز شریف دبائی پہنچ گئے سابق وزیراعظم صبح لاہور سے دبائی روانہ ہوئے تھے پارٹی عہدداروں نے ائرپورٹ پر استقبال کیا اور ملاقات بھی کی نواز شریف ایک دن قیام کے بعد لندن پہنچ رہے ہیں پی ٹی آئی کی سو فیصد ڈیل ہو گئی ڈیل ہی کے بنیاد پر لاہور میں بیٹھ کے سیاسی بیٹھکے ہوں گی پیرنی اور علیمہ باجی دونوں لڑیں گی پھر تماشا پورا پاکستان دیکھے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفی اللہ کی ایبین یو سے گفتگو کہا یہ مقافات عمل ہے جب بھی ہم ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے ڈیل کی بات کر رہے ہیں آج پی ٹی آئی والے ڈیل کے لیے مرے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی حکومت میں اقتن نہیں آ رہی